کسور میں آٹھ سالہ بچی زینب کے مبینہ زیادتی کے بعد قتل کے واقعے پر جہاں ہر کوئی سوگوار ہے وہی کھیل اور شو بس سے تعلق رکھنے والے اسٹراز نے بھی سوشل میڈیا پر غم و غصے کا ازار کیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جسٹس فور زینب یعنی زینب کے لیے انصاف کا ہیش ٹیک بنا گیا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے اس وقت کا مقبول ترین ٹرینٹ بن چکا ہے پاکستانی کلاریوں اور شو بس اسٹارز نے اپنے اپنے پیغامات میں واقع پر غم و غصے کا اظہار کیا پاکستانی آلڈرانڈر کرکٹر محمد حفیظ نے اپنے ٹویٹ میں رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں اس بچی کے والدین کے درد کا تصور نہیں کر سکتا پاکستانی آلڈرانڈر کلاری شاداب خان نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ بچے اللہ کی رحمت ہوتے ہیں زینب کا حدثہ انسانیت پر حملہ ہے جس کا گہرا دکھ ہے ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ ہمیں لازمی آواز اٹھانی ہوگی انصاف کرنا ہوگا پاکستانی کے کٹر وہاب ریاض نے بھی واقع پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم ایسے واقعات کو دوبارہ ہونے سے کیسے روک سکتے ہیں علاوہ زینب ہاب ریاض نے بچی کے والدین کے لیے صبر کی دعا بھی کی پاسٹ بولر محمد آمیر نے اپنے دکھ کا اظہار کیا اور ٹویٹ میں لکھا ہم کس قسم کے معاشرے میں رہتے ہیں اداکارہ مابرہ حسین نے بھی اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے غم و غصے کا اظہار کیا مابرہ حسین نے اپنی ٹویٹ میں لکھا اس قدر ظلم اور جہالت ہمیں شرم آنے چاہیے کہ ہم ایک قوم ہیں ساتھ ہی انہوں نے پنجاب حکومت پر شدید تنقید کرتے ہو لکھا کہ انصاف کی اب کیا بات جب زیادتی اور قتل کیسز کی ایک لمبی قطار موجود ہے اداکارہ مابرہ خان ہمیشہ خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے ضرور آواز اٹھاتی ہیں وہ اس بار بھی خاموش نہیں رہی اور اپنے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ جب تک ہم ان بھیڑیوں کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے اس وقت تک ان جرائن پر قابو نہیں پایا جا سکتا میزبان اور موٹیویشنل سپیکر منیبہ مزاری نے بھی اس واقعے کو خوف نہ قرار دیتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ سات سالہ فرشتے جیسی بچی زیادتی کا نشانہ بنی ہم کس قسم کے معاشرے میں رہ رہے ہیں اس وقت زینب قتل کیس سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ زیرے بحث موضوع ہے اور پاکستانی اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں